اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت نمبر چودہ تک ہم نے پڑھا تھا سورة الفتح آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند ہے ہمارا یہ کام اور جو ہمارے بھائی نئے بہن نئی ہیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَاً طَلَقَتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَا ذَغُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا کَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُوْنَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا خواہ کو موٹا دا کریں گے وہ مددہ ہے خواہ کو موٹا وہ مددہ یہاں نون ساکن کا موٹا اخفہ ہے خواہ کو موٹا دا کریں گے جو موٹے حروف ہیں نا ان کی ہم نشاندہ ہی کر دیتے ہیں اور اس طرح جہاں بھی غنہ ہو رہا ہے غنے کی جونسی بھی قسم ہے اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں پھر جس کو ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو بھی ہم بتا دیتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ان کے علاوہ نہ کسی کو لمبا کرنا ہے نہ کسی کو موٹا کرنا ہے اور نہ ہاں ایک اور بات قلقلہ کا بھی ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے یہ قلقلہ ہے ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو حالت سکون میں جزم کی حالت میں ہلا کے نہیں پڑھیں گے یہ بات یاد رکھئے گا توہ کو موٹا دا کریں گے قوف کو موٹا دا کریں گے یہاں میم ساکن کا اظہار ہے جب اظہار کا لفظ بولا جائے گا یا ادغام بلا غنہ کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں غنہ نہیں کرنا مد اصلی ہے غین کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے حمزہ کو جٹ کے سیدہ کریں گے خوا کو موٹا وہ مدہ ہے علف مدہ ہے را کو موٹا دا کریں گے وہ مدہ ہے علف مدہ ہے یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے یائے مدہ ہے اچھا جی وہ مدہ ہے نون ساکن کا ادغام معلغنہ ہے لو وہ مدہ ہے مد اصلی ہے لفظ اللہ کے لام کو موٹا دا کریں گے اور یہ مدد اصلی ہے وقف کی صورت میں آپ بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قوف کو موٹا دا کریں گے یہاں نون ساکن کا اخفہ ہو رہا ہے عوو وامدہ ہے علف مددہ ہے مدد اصلی ہے مین ساکن کا اظہار ہے قوف کو موٹا دا کریں گے علف مددہ ہے لفظ اللہ کے لام کو موٹا دا کریں گے مدد اصلی ہے نون ساکن کا اخفہ ہے موٹا قوف کو موٹا دا کریں گے با پہ قلقلہ کریں گے وَوْمَدَّا یہاں بھی وَوْمَدَّا الْفْمَدَّا الْفْمَدَّا وَوْمَدَّا الْفْمَدَّا قوف کو موٹا وَوْمَدَّا الْفْمَدَّا ہے قوف کو موٹا دا کریں گے یائے مددہ ہے وقف کی صورت میں دو زبر کو الْفْمَدَّا میں تبدیل کر دیں گے قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ ستدعون الى قوم اولی بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قواف کو موٹا دا کریں گے خواہ موٹا ہے یائی مددہ ہے راہ کو موٹا علف مددہ ہے دال پہ قلقلہ کریں گے عاو وولین ہے مدد اصلی ہے قواف کو موٹا وولین ہے اولی یا حمزہ کو لمبانی کریں گے کہیں اولی پڑھ دیتے ہیں غلط ہوتا ہے وہ یہ غلط ادائیگی ہے اولی صحیح ادائیگی ہے یائی مددہ ہے حمزہ کو جٹ کے سدا کریں گے یہاں نون تنوین کا اخفہ ہے دی ای مددہ ہے یہاں دین نون تنوین کا اخفہ ہے قواف کو موٹا دا کریں گے مدد اصلی ہے لو و مددہ ہے مم ساکن کا اظہار ہے او وولین ہے مو و مددہ ہے نون ساکن کا اخفہ ہے قواف کو موٹا دا کریں گے لفظ اللہ کے لام کو موٹا دا کریں گے یہاں نون تنوین کا اظہار ہے نون تنوین کا ادغام ہے اور یہ وولین ہے مین ساکن کا ادغام ہے نون ساکن کا موٹا اخفہ ہے قوف کو موٹا دا کریں گے یہاں باپ پر قلکلا کریں گے مین ساکن کا اظہار نون تنوین کا اظہار لیہ مدہ وقفاً نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا لیس علیل اعما حرج ولا علیل اعرج حرج ولا علیل مریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولہ یعذبہ عذاباً علیمہ یائلین مد اصلی راک و موٹا نون تنوین کا ادغام معلغنہ علف مدہ راک و موٹا راک و موٹا دا کریں گے نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے علف مدہ ہے راک و باریک یائے مدہ ہے اللہ کو موٹا دا کریں گے راک و موٹا دا کریں گے وقف کی صورت میں کلکلا کو واضح کریں گے حرج ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہوگا یہاں نون ساکن کا ادغام معلغنہ ہے خواہ کو موٹا دا کریں گے لفظ اللہ کے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ بھاریک ہوگا اور یہ مدد اصلی ہے راہ کو موٹا دا کریں گے وہ مددہ ہے مدد اصلی ہے دال پہ قلقلہ خواہ کو موٹا دا کریں گے مشدد پہ غنہ ہے مدد اصلی ہے جیم پہ قلقلہ راہ کو بھاریک یہ مددہ ہے مین نون ساکن کا اخفہ ہے یہاں نون ساکن کا اظہار ہے روکو موٹا دا کریں گے نون ساکن کا ادغام علغنہ ہے باپے قلقلہ کریں گے ذا علف مدہ ہے بن نون تنوین کا اظہار ہے علی لیہ مدہ ہے ما وقف کی صورت میں علف مدہ میں تبدیل کر دیں گے تو آج ہمارا یہ نصف ہو چکا ہے چھبیس فہن پارہ اب انشاءاللہ کچھ اسباق ہم آٹھ فہن پارے سے بھی پڑھیں گے تو دعاوں اب مکمل جو ہے وہ تلاوہ سمات فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذعونا نتبعکم یریدون ان یبدلو کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلكم قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الاعما حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانحار ومن يتول ليعذبه عذابا اليما آیت نمبر سترہ تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سابق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ